بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں محبت کا خطرناک عمل آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں یہ عمل ایک تعویز پر مشتمل ہے اور تعویز بھی ایسا ہے جس کا آپ پرنٹ لے سکتے ہیں اس کو تیار کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے لیکن اس کے تیار کرنے میں جو وقت درکار ہے اس وقت کو بچانے کی خاطر میں نے اس کا پرنٹ آپ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس کی مختلف جو کاپیز ہیں فوٹو کاپیز وہ کروا کے میں خود بھی اپنے جو مریدین ہیں یا پھر میرے پاس جو عزیز و آقارب حاضر ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں ان کو دیتا ہوں استعمال کرواتا ہوں تو الحمدللہ اس کا جو پرنٹ ہے اس کا بھی بہت اچھا اثر ملتا ہے تو اسی نیت کے ساتھ کہ آپ تک اس کا پرنٹ لے سکیں آپ اس کے پرنٹ کو استعمال کر سکیں اس سوچ کے ساتھ میں اس کی تصویر یہاں پہ میں نے لگا دی ہے اس کا اپنے پرنٹ لینا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے ایک دو بہتی ضروری باتیں اس نقش کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نقش کو نقش وقفہ باللہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے یہ دو قیمتی اور متبرک لفظ ہیں وقفہ باللہ اس کے ساتھ ہی مختلف جو لفظ ہیں مختلف جو متبرک لفظ ہیں ان کو جوڑا گیا ہے اور یہ قرآن پاک کی آیات میں سے ہی لئے گئے ہیں اور ان لفظوں کو بالخصوص محبت کے لیے محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل بن جائے جس کی کوئی واپسی نہ ہو یعنی مختلف عملیات لوگ کرتے ہیں عملیات کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں لیکن جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا اثر ایک مقصود وقت تک رہتا ہے اور اس مقصود وقت کے بعد اس کا یا تو اثر ختم ہو جاتا ہے یا اثر ہوتا ہی نہیں تو ایسے عمل کی تلاش میں جو لوگ ہوتے ہیں یعنی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو ایک بار کریں اور اس کی واپسی نہ ہو اور پھر محبوب کو بھی اس قدر بے قرار کر دے کہ اس کے پاس اظہار محبت کے علاوہ محبت کے اقرار کے علاوہ کوئی رستہ نہ بچے میرا یہ کیونکہ ذاتی طور پر آزمودہ نقش ہے بار بار میں نے یہ استعمال کیا ہے کروایا ہے تو اس کے نتائج کو دیکھتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ ایک خطرناک عمل ہے تو یہاں پہ دیتے ہوئے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک بار سوچ ضرور لیجئے گا کہ آپ صرف ایسے شخص پہ اس کو استعمال کریں جس کے ساتھ واقعی میں آپ اپنا ایک لمبے عرصے کے لیے تعلق یعنی جائز تعلق جیسے کہ شادی کا تعلق ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو عارضی تعلق ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے محبت کی دوستی کی پھر چھوڑ کے بھاگ گیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم بچتے بھی ہیں ایسے لوگوں سے کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی زندگی خراب کرنا نہیں ہوتا تو میرے بھائیو یہ نقش اگر آپ اس کا پرنٹ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اس کو خود تیار کرنا چاہیں تو بھی آپ اس کو خود تیار کر سکتے ہیں ایسی صورت میں آپ نے جس طرح یہ سامنے آپ کے نقش بنا پڑا ہے این اسی طرح آپ نے ایک نقش تیار کرنا ہے اور اس میں اسی ترتیب سے آپ نے تمام جو تحریر لکھی ہوئی ہے وہ لکھ لینی ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر آداد لکھے ہوئے ہیں وہ آداد بھی لکھ لینے ہیں یہ نقش لکھنے کے بعد اس کے نیچے حب لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس یہ نقش تیار کریں اور محبوب کے تصور کے ساتھ تیار کریں اور جب آپ اس نقش کو تیار کر لیں تو اس کے اوپر جو پہلا خانہ ہے جس کے اندر عدد بھی ایک لکھا ہوا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا صرف اور صرف اتنے یہ جو تین لفظ ہیں ان کو کوشش کریں کہ ایک تسبیح یا ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم ضرور کر دیں اور محبوب کا تصور رکھیں یقین کریں یہ اتنا طاقتور نقش ہے کہ جیسے ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ویسے ہی جو محبوب کی بے قراری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور محبوب کو اسی وقت خود ہی اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ میری جو پریشانی ہے میری جو بے قراری ہے یہ فلان شخص کے لیے ہے فلان شخص کے ساتھ رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے یا اس کی محبت کا جواب محبت کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ہے اور یہی خواہش بن جاتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس شخص کے ساتھ نہ صرف رابطہ کروں بلکہ اس سے معافی مانگوں اپنی محبت کا اظہار کروں لیکن میں پھر سے یہاں بتاؤں گا کہ اس کی واپسی نہیں ہے ایک بار اس شخص کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے پھر اگر آپ اس کو منع بھی کریں گے اس کو اپنے دروازے سے ہٹائیں گے اس کے ساتھ نفرت کا بھی اظہار کریں گے تو وہ اسی طرح آپ کی محبت میں جلتا رہے گا اس کی بے قراری زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائے گی تو اس نقش کو آپ نے لپیٹ کے کسی بھی درخت پر لٹکانا ہے جیسے ہی لٹکائیں گے اس کو ہوا لگتی رہے گی اور اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا رہے گا صرف اور صرف ایک ہی بار اس کو کیا جاتا ہے دوبارہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو اس چینل پر مختلف عملیات مختلف وظائف دینے کا میرا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف جائز تعلق کو قائم کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا جو جائز مقصد ہے وہ پورا ہو ناجائز مقصد کے لیے ہرگز اس چینل پر مختلف عملیات نہیں دیے جاتے تو آپ نے بھی ان کو جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کرنا ہے اگر آپ کا مقصد جائز ہے تو میری طرف سے اجازت عام ہے کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویٹس ایپ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ